ہائی ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل رینو کا کریٹیویٹی فرنز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سرسو کا ساگ بنانے کا طریقہ اور یہ ساگ میں نے پنجابی سٹائل میں بنا کر تیار کرا ہے جو آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے ہاں پر لیا ہے سرسو کا ساگ اس میں میں نے بت ہوا لیا ہے میتھی اور پالک لی ہے اس کی کانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہاں پر دو کیجی ساگ لیا ہے اور ہاں پر میں نے اسے اچھی طریقے سے واش کر کے بارک بارک اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اس ساگ کو فرنز میں پریشر ککر میں بنا کر تیار کروں گی تو سب سے پہلے میں نے اس ساگ کو پریشر ککر میں ڈال لیا ہے اور اس کو میں نے گیس کے اوپر رکھ کے اس میں ایک کٹوری پانی ڈالا تھا اس کے بعد میں نے ہاں پر آٹھ سے دس کلیا لسن کیلئے ہیں پانچ ہری مرچے لی تھی اس سے بارک کٹ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمس نمک لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال کر ہم اسے گھوٹنے سے اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر آٹھ سے دس سیٹی اس میں لگا لی تھی سیٹی لگانے کے بعد دیکھئے ہمارا ساگ کافی حد تک بن چکا ہے اور اس طریقے سے ہی ہم نے اسے گھوٹنے سے گھوٹنا ہے جب بھی ہم پنجابی ساگ بناتے ہیں تو اس میں اللن ڈالتے ہیں تو میں نے یہاں پر گہوں کے آٹے کا استعمال کر رہا ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پر مکی کا آٹا یا پھر بیسن بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک مٹھی بھر کر اس میں گہوں کا آٹا ڈال کر اسے اچھی طریقے سے گھوٹ لیا تھا تو چلیے اب ہم اس کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے مسترڈ آئل کا استعمال کر رہا ہے اگر آپ چاہے تو ریفین آئل بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے رفری چوپ کرا ہوا ہے یہاں پر ادرک، لسن، پیاج اور ٹماٹر لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں ادرک اور لسن ڈال کر اسے دو منٹ تک فرائی کر لوں گی جب اچھی طریقے سے یہ فرائی ہو جائے ایک گولڈن کلر اس کا آ جائے اس کے بعد ہی میں نے یہاں پر اس میں پیاز ایٹ کرا ہے تو فرنس اس طریقے سے ہم پنجابی ساغ بنائیں گے اور اس کا تڑکہ اسی طریقے سے لگائیں گے تو یہ ساغ ہمارا بہت ہی تیزتی بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر ہم پیاز کو بھی دو منٹ تک فرائی کریں گے جس سے کہ اس کا کلر بہت ہی بڑیا آ جائے اور یہاں پر دیکھئے پیاز ہمارا بلکل سنیرہ کلر کا ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کٹ کرے ہوئے ٹماٹر ٹماٹر ڈال کر بھی ہم نے یہاں پر بڑیا طریقے سے تین سے چار منٹ تک اسے فرائی کر لینا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کل کر لیجئے جس سے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتے رہے ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈز میں شیئر کرئے اور ویڈیو کو لائک کرئے تو چلی فرینڈز اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ لال مرچ پاورڈر اور ایک چمچ میں نے ہاں پر جیرہ پاورڈر ڈالا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں ورنہ سکپ کر دیجئے تو اس کے بعد میں اس میں ساگ ڈالوں گی ساگ ڈال کر میں اسے اچھی طریقے سے مک کر لوں گی تو ابھی میں نے اتنے ہی ساگ میں تڑکہ لگایا ہے جتنا کی ہم نے کھانا ہے تو میں نے ہاں پر آدھا چمچ نمک اور ایٹ کر رہا ہے مجھے تھوڑا سا ساگ میں نمک کم رگ رہا تھا تو فرینڈز میں اب اس ساگ میں تھوڑا سا گرم پانی ایٹ کروں گی کیونکہ پانی ڈالنے سے جو ہم نے انلن ڈالا تھا وہ اچھی طریقے سے پک جائے گا اور ساگ ہمارا بہت ہی بڑی طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گا تو اب میں اسے پانچ منٹ اور پکا لوں گی اور یہ ساگ بن کر بلکل تیار ہے فرینڈز نیکس ریسپیں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے thank you for watching